سات چرن کے مددان ہو چکے ہیں اب آٹھویں چرن کی باریہ ہے اور اس میں ایک اہم سیٹ امیٹھی بھی ہے جہاں موجودہ سانسد راہل گاندی کے خلاب بی جے پی کے ٹکٹ پر اسپرطی ایرانی اور عام آدمی پارٹی کی طرف سے کمار وشواس میدان میں ہیں سوال ہے کہ ہے کون وہ جو امیٹھی کے اگنی قطب سے پار ہو کر نکلے گا لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ امیٹھی میں سونیا راہل کو لے کر ایک پرچہ بھی بڑھ رہا ہے بدہ سا پرچہ یہ کون مانٹ رہا ہے امیٹھی کی تصویر ہندوستان کی تقدیر کی گواہی دیتی رہی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں سے نکلی راجنیت کئی بار دیش کی راجنیت تین کرتی ہے یہاں سے تین بار سانسد رہی راجیب گاندھی دیش کے پردھار منتری بنے یہاں سے ایک بار سانسد رہی راجیب کی پتنی سونیا گاندھی نے پردھار منتری کا پٹ تھکرا دیا تھا سونیا گاندھی ایک جھٹکے میں گاندھی سونیا بن گئی جو لوگ خود پرستچار میں دوبے ہوئے ہیں اسے چھپانے کے لیے ہمارے اوپر اُلتے سیلے اضوام لگا رہے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ پرستچار سے لگنے کے لیے پرستچار کے قلعہ سوسنا کے عدکار کا قانون اس وقت یہاں سے راجیب اور سونیا کے بیٹے راہل گاندھی سانسد ہیں جیت کی ہیٹرک لگانے کے منصوبے سے ہمیں اٹھی پہنچے ہیں اور اگر کہیں کانگریس نے جیت کی ہیٹرک لگائی تو پردھار منتری بھی بن سکتے ہیں میرے لکش یہ ہے کہ آج سے دس سال بعد جو ہمارے کسان ہے پھون کو انات کو لگنوں میں نہیں دلی میں نہیں امریکہ میں دیشیں اس نہرو گاندھی پریوار کا امیٹھی میں ایسا دب دبا ہے کہ یہاں کی راجنی اس پریوار کے دل و دماغ سے ہو کر گزرتی ہے لیکن اس بار راہل کو کڑی ٹکر دینے کی کوشش ہو رہی ہے بی جے پی نے سیریل والی بہو اسمرتی رانی کو اتارا ہے تو آم آدمی پارٹی نے اپنے کبھی کمار وشفاس کو جو ایک کبھی سا میلن میں جانے کا چار لاکھ روپے لیتے ہیں جیسا کہ ان کے نیتارویند کیج ریوال کا دعویٰ ہے یہاں پہ پچھلے چار مہینے سے گھوڑا ہوئی سا تھا بہت بڑا کمی ہے یہ دیش کا بہت بڑا کمی ہے چار لاکھ روپے ایک شام کے لیے کرتا ہوں ایک شام کمیتہ یہ کر دے چار لاکھ روپے ملتے ہیں چار مہینے سے یہاں پہ گھوڑا ہے کیا جرور پڑے چیز کو لیکن نہرو گاندی پریوار پر حملے کی راجنیت اب گندے پیمفلیٹ میں بدل گئی ہے ایم ایٹی کی گلیوں میں ایسے پیمفلیٹ باتے جا رہے ہیں جنہیں نہ تو گرمہ کے انروپ کہا جا سکتا ہے نہ سنسدی مریادہ کے مطابق سہی اس میں ایک پرچے میں سونیا کی بہت گسیل سی تصویر کے ساتھ لکھا ہے بربرتہ اور ساجش دوسرے پرچے پر راہل گاندی کی تصویر کے ساتھ لکھا ہے راہل کی رامر لیلا وہیں راہل گاندی کے نام سے ایک بیان چھپا ہے کہ مجھے خود کو ہندوستانی کہلانے میں شرماتی ہے یہ جانچ کے بعد پتا چلے گا لیکن راہل کے لیے پرچار کا ذمہ سمحال رہے ہیں ان کی بہن پریانگا نے کہا یہ کسی شریف کا کام نہیں ہے یہ تصویر اتنا بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسویں صدی کے دوسرے دشک میں راجنید کتنی کالی ہو چکی ہے یہاں کسی کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہوتا تو کسی کو اپنی بھاوناؤں کے اظہار پر امیٹھی داؤں پر لگی ہے اب اس کے سولہ لاکھ مدداتہ تین کریں گے کہ سات مائی کو کیا کرنا ہے کون سنہرے خوابوں کے ساتھ میں آسوان پر جائے گا اور کون کسی ابھدر پرچے کی طرح اڑ جائے گا سیاست میں چرچا پرچا اور خرچا ہر نیتا کے لیے ضروری ہے لیکن ایسے شرارتی نسخے لوگ تنطر پر دھبے کی طرح ہیں جن سے نپٹنے کے لیے ہر دل کو دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھنا ہوگا امیٹھی سے کیمرمن سنجد چودری کے ساتھ کمار وکرانت سنگھ آج تک راہل گانڈی کے خلاف بھدے پرچے بھانٹے گئے تو دوسری طرف پریانکا گانڈی نے راہل کے پکش میں سمہ باندھ رکھائے عالم یہ ہے کہ کبھی عام آدمی پارٹی تو کبھی بی جے پی کے کار کرتا بھی پریانکا گانڈی کی جائے جائے کار میں لگ جاتے ہیں پریانکا گانڈی دی جندہ بار جندہ بار جندہ بار یہ راجنیت میں نہیں ہے لیکن امیٹھی کی راجنیت کے رگ رگ سے واقعی تھے یہ اپنے بھائی کے لیے پرچار کر رہی ہیں لیکن شخصیت میں ایسا چمبک جیسا اثر ہے کہ ویروڈی بھی اپنے آپ کھنچے چلے آتے ہیں اس اثر کا نام پریانکا ہے جس کا ڈنکا امیٹھی کے کانگریس کارکرتاؤں کے ذہن پر ہی نہیں بلکہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں پر بھی بچتا ہے شکروار کو پریانکا گاندھی کا کافلہ جیسے ہی نکلا امیٹھی کی ایک سڑک پر بی جے پی کے کارکرتاؤں نے پریانکا کے کافلے کو روکا پریانکا بھی رک گئی بہت گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی ہاتھ ملایا ہسی چھٹھولی کی اور انجام یہ ہوا کہ کہاں وہ بی جے پی کا جھنڈا اٹھائے تھے اور کہاں پریانکا کے مرید ہو گئے کمل کی ٹوپی والوں نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا جدھر سے پریانکا گزرتی ہیں ادھر انہیں دیکھنے سننے والوں کا مجبہ لگ جاتا ہے بی جے پی والے جے جے کار کرنے لگے تو آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں بھی پریانکا کے کائر ہو گئے ووٹ تو آم آدمی پارٹی کو دیں گے لیکن ان کے دلوں میں پریانکا بس گئی اربین کیجریوال امیٹھی میں آ کر راہول کے خلاف اپنے کمار کے لیے وشواس کا ماحول بنا رہے ہیں لیکن کچھ دنوں پہلے ان کی ہی پارٹی کے کئی کارکرتاؤں اچانک پریانکا سے مل گئے تھی پھر کیا تھا پریانکا کی شخصیت کا ایسا جادو چڑھا کہ آپ کا جھاڑو چھوٹا اور کانگریس کا ہاتھ ان کی زبان پر چھا گیا راہول گاندی کے لیے دلی کا راستہ امیٹھی سے ہو کر گزرے گا اس راستے کو آسان برانے کا ذمہ پریانکا کے کندھوں پر ہی ہے وہ بخوبی اپنی ذمہ داری نبھا بھی نہیں ہے اب آخری فیصلہ تو جنتہ جناردن کا ہی ہوگا جو لوگ تنتر کے اصلی راجہ ہیں کمار وکراند سنگھ امیٹھی آج تک تو راہول گاندھی کی جیت کی ہیٹرک سنشت کرنے کے مقصد سے پریانکا گاندھی تو دن رات محنت کر رہی ہے لیکن ویروتھی کھاموش ہے جی نہیں بی جے پی نے ایک کلیمرس چہرے یا نسبتی ایرانی کو لڑایا جس کے لیے خود نرندر موڈی ریلی کرنے پہنچنے گے میٹھی بی جے پی نے امیٹھی میں پورا زور لگا دیا چھوٹے پردے کی چمکتی تصویر والی بہو کو میدان میں اتھارا اوپر سے بی جے پی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نرندر موڈی کے نام کا بھروس بی جے پی کو لگتا ہے کہ راہول گاندھی کو ہرا کر اس مردی ایرانی امیٹھی میں اتحاس رچ دیں گی ایک طرف وکاس کی پریبھاشا ہمارے نیترتو نے کر دی ہے اور دوسری اور وناش کال راہول گاندھی کے نیترتو میں یہاں پر امیٹھی کی جنتہ کو پرابت ہوئی ہے راہول گاندھی دیش بھر میں ٹوفی اور بلون کی چرچہ کرنے میں اتنا ویست ہے کہ یہاں پر نہ وہ اپنے سنسدیے چھیتر میں سڑک بنا پائے نہ بجلی دے پائے نہ سکشا کی سویدہ دے پائے نہ ہی روزگار کا کوئی سادھن دے پائے لیکن سب کچھ بہت آسان نہیں ہے تبھی تو شکروار کو بی جے پی کے مہا سچیو اور یو پی پراباری امیت شاہ امیٹھی کے گوھری گنج پہنچے بہت جلدی میں تھے اسی لیے اوڑن کھٹولے سے آئے پس دو گھنٹے کے بھیتر ہی کاریکرتاؤں کے ساتھ چناؤں کے لیے رنیت بنائی روڈ میپ بنایا اور چلتے بنے ہاں جاتے جاتے جیت کا دعواز ضرور کیا سنگٹھن کی بیٹھک تھی آج کی بیٹھک میں چناؤ کی تیاریوں کو آخری انجام دیا گیا ہے اور سبھی کاریکرتاؤں کا وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی لہر امیٹھی میں بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی امیٹھی کیا چناؤ جیتنے کے لیے لڑ رہی ہے کہتے ہیں کہ نریندر موڈی اگر کسی کی بات سب سے زیادہ سنتے ہیں تو وہ امیٹ شاہ ہی ہے شاہ چناؤی رنیت بنانے میں ماہر مانے جاتے ہیں لیکن امیٹھی میں پریانکا گاندی کے دھواندھار چناؤ پرچار کی کیا کٹ بی جے پی کے پاس ہے اس کے جواب سے کنی کٹ لی اور اسی میں یہ جواب بھی نہیں آیا کہ موڈی امیٹھی میں چناؤ پرچار کیلئے آئیں گے یا نہیں لیکن دیر شام تک ساف ہو گیا کہ موڈی چناؤ پرچار کے آخری دن یعنی پانچ مائی کو امیٹھی میں ریلی کریں گے اس کے لئے امیٹ شاہ نے اپنی کارکرتاؤں کو دو لاکھ کی بھیڑ جھٹانے کے لئے کہا ہے بس پانچ دن کی دوری پر چناؤں ہے امیٹھی کے سامنے چناؤتی ہے کہ کسے وہ اپنا نیا پرتینتی چنتی ہے زور تو سبھی لگا رہے ہیں امیٹ شاہ بھی علوک شیوہستوں کے ساتھ کمار وکران سنگھ امیٹھی آج تک راہل کے لئے پریانکہ وادرا دن رات پرچار کر رہی ہے بی جے پی کے سمیتی ایرانی کے لئے خود نریندر موڈی ریلی کرنے والے ہیں تو عام آدمی پارٹی کے امیدوار کمار وشفاس کے لئے اروند کیجریوال نے دو دن تک دھوادھار پرچار کر لیا ہے کیجریوال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے آپ کو ووٹ نہیں دیا وہ دیش سے گداری کرے گا دلی میں عام آدمی پارٹی کو 28 سیٹے ملی تو کمار وشفاس دلی چھوڑ امیٹھی کے لئے نکل پڑے کانگریس کے نمبر دو نیتار راہل گاندھی کو کھلی چنوٹی دینے کے لئے اب جب لڑائی آخری موڈ پر پہنچ چکی ہے تب اپنے کمار کا وشفاس بڑھانے خود اروند کیجریوال رائے بریلی پہنچ گیا بھائی سب پوری لہر چل رہی ہے ایک تو راہل گاندھی کے کھلاف اتنا دوسہ ہے لوگوں میں اتنا دوسہ ہے کہتے ہیں جنہوں نے پورا امیٹھی بگاڑ کے چھوڑ دیا کہیے جو راجیو گاندھی جی کی اجت کرتے ہیں کہ راجیو گاندھی جی نے بہت کام کیا تھا جب راجیو گاندھی کو اٹھتا تھا کہتے ہیں جنہوں نے کبھی شکل دکھائی نہ کبھی کوئی وکاس کیا جو امیٹھی تھا وہ 10 سال کے اندر بلکل ڈوب گیا کہ امیٹھی کا کوئی وکاس نہیں ہوئے کہجریوال دوہرے آتم وشفاس میں بھرے ہیں وہنے لگتا ہے کہ وہ وارانسی میں بی جے پی کے پی ام امیدوار نریندر موڈی کو ہرائیں گے اور امیٹھی میں کمار وشفاس راہل گاندھی کو کہجریوال امیٹھی پہنچے تو ایک سروے کی ریپورٹ لے گا انٹریک پہ کھبر ہے ایک سروے ہوئے ایک ایجنسی نے سروے کرائے electionmandate.com اپ جو بھی جا کے دیکھنا electionmandate.com وہ سروے یہ دکھاتا ہے کہ اگر آج چنان ہو جائے تو تمہار وشفاس کو 47% ووڈ ملیں گے راہل گاندھی کو 34% ووڈ ملیں گے سمیٹی ارانی کو 9% ملیں گے 9 یا 10% ملیں گے کہجریوال کے نشانے پر سب سے آگے وارانسی سیٹ ہے اور اس کے بعد امیٹھی ایک مائی کو ہی کہجریوال امیٹھی آگئے جہاں انہوں نے پانچ سبھاؤں کو سمبودیت کیا دوسرے دن کہجریوال نے تین سبھائیں کی اور شام ہوتے ہوتے وارانسی لوٹ گئے کہجریوال کو جیت کا بھروسہ ہے تو کمار وشفاس کو اس بات کا سنتوش کہ انہوں نے پورے من سے چنان لڑا بٹا تھے ہیں کہ اپنے سٹی شرمہ کو gingے بھائیں ورابر کے پیسے مھیجے گئے ہیں کوئی بتا رہا تھا 200 کروڑ روپے بیجے گئے ہیں کوئی بتا رہا تھا 500 کروڑ روپے بیجے گئے ہیں پیسے بانٹے جائیں گے اوہ ہی بتا رہے ہیں سانیاں بانٹ رہے ہیں گھڑیاں بانٹ رہے ہیں اور پجے بانٹ رہے ہیں وشواز کے نشانے پر راہل ہیں اور راہل کا کوچ بن کر کھڑی ہیں ان کی بہن پریانکہ لیکن کیجری وال کو لگتا ہے کہ پریانکہ کے جادو پر آپ کا جھاڑو چل جائے گا انراغ دھانڈا امیتھی آج تک